راہل آج مزدوری اچھی ہو جائیں گی کیونکہ میں اغلیز کی سائیکل یہ کہہ کر مانگ کر لے آیا تھا کہ میں سہر جا رہا ہوں ایک دن کے لیے سائیکل دے دوں اب میں سائیکل پہ دیکھو کتنی کتنی ایٹیں ڈھو کر لا رہا ہوں اور اپنا لوگ جتنی زیادہ ایٹیں ڈھویں گے اتنی زیادہ مزدوری ہوں گی مودی جی یہ تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ سائیکل پر کم سے کم سو سو ایٹیں لات کر لے جا رہے ہو اور میں اپنے سر پر بیسی ایٹیں لے جا پا رہا ہوں آج میری مزدوری کم ہوگی آپ کی مزدوری بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ سائیکل پر بہت ایٹیں ڈھو رہے ہو اپنا لوگ راجناس سنگھ جی کی ایٹیں ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں اس کے پیسے دیں گے وہ اور جو جتنی ایٹیں ڈھولے گا اس کو اتنی زیادہ پیسے ملیں گے لیکن مودی جی مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی آپ اگلیس سے سائیکل یہ کہہ کر مانگ کر لائے ہو کہ میں ایک دن کے لیے سہر لے جا رہا ہوں سائیکل کسی کام کے لیے اور اگر اگلیس نے آ کر دیکھ لیا کہ تم اس کی سائیکل پر سو سو ایٹیں ڈھو رہے ہو تو وہ تو ناراج ہو جائے گا راہن تم بھی عجیب بات کرتے ہو اسے پتہ کیسے چلے گا اپنا لوگ تو گاؤں سے باہر مزدوری کر رہے ہیں لیکن راؤں نے یہ کیا ہوا کیا ہوا مودی جی بتاؤ تو کیا ہو گیا ارے سامنے دیکھو اگلیس آر آئے میں اتنی جلدی سائیکل کو کئی چھپا بھی نہیں سکتا ارے یہ تو قریب آ گیا اب کیا ہوگا کیا جواب دوں گا میں اسے ارے مودی جی یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو آپ میری سائیکل پر اتنی زیادہ ایٹیں لات کر کہا لے جا رہے ہو ارے یہ سائیکل تو پنچر کر دی آپ نے پیچھے بالا ٹائر دیکھو اس میں تو ہوا بھی نہیں ہے ارے میں نے آپ کو بھروسے پر سائیکل دی تھی آپ نے یہ کہا تھا ایک دن کے لیے سائیکل مجھے دے دو میں سہر جا رہا ہوں کچھ سامار کریدنے کے لیے لیکن یہاں پر آگر کہوں سے باہر آپ تو سائیکل سے مزدوری کر رہے ہو پوری کی پوری میری سائیکل کر آپ کر دی ارے اگلیس اگلیس کیا بتاؤں میں تمہیں سہری جا رہا تھا یہ راہل نے کہا چلو آج مزدوری کر لیتے کل کو سہر چلیں گے اور اس کے ساتھ میں ہیٹے ڈھونے کا کام کرنے لگا لیکن مودی جی مجھے ایک بات بتاؤ آپ ہیٹے ڈھونے کا کام کرنے لگے بہت اچھی بات ہے لیکن راہل تو اپنے سر پر ہیٹے ڈھو رہا ہے آپ میری سائیکل پر اتنی زیادہ ہیٹے کیسے دھو رہے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ میری سائیکل پیچھے پنچر ہو گئی دیکھو ٹائر پنچر ہے پیچھے والا ارے اگلیز اگر تمہاری سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں تمہارے سائیکل کے ٹائر کا پنچر سائی کر کے دوں گا ایسی دھوڑی نہ دے دوں گا چلو اب ایسا کام کرتا ہوں جتنی زیادہ میری مزدوری ہوئی ہے اس میں سے تھوڑے پیزے تمہیں بھی دے دوں گا اب تو دیگ ہے اور مائلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کروں آگو میرے بیلوں بھاگو ہارنا نہیں ہے اس بار کسی حال میں بھی نہیں ہارنا ہے پچھلی بار کی بیلگاڑی ریس میں تم نے مجھے ہارا بھی آتا لیکن اس بار ہارنا نہیں ہے صبح صبح میں نے تمہیں ہرا ہرا چارہ کھلایا ہے اور گوڑ اور چنا بھی کھلایا ہے وہی طاقت دکھاؤ تیجی سے بھاگو اس بار کی بیلگاڑی ریس کو ہارنا نہیں ہے بھائی سے بھلال تو موڈی جی کی بیلگاڑی آگے نکل چکی ہے اور پیچھے پیچھے راہول کی بیلگاڑی بھی آ رہی ہے پچھلی بار کی بیلگاڑی کی ریس میں راہول جی جیتے تھے لیکن اس بار موڈی جی آگے چل رہے ہیں اور راہول جی کی گاڑی بھی جیادہ پیچھے نہیں ہے دیکھتے ہیں اس ریس کو کون جیتتا ہے ارے یوگی جی جیتے کا کون میں ہی جیتوں گا اس بار کی بیلگاڑی کی ریس بھی تھوڑا سا پیچھے ہوں تو کیا ہوا جیتنے والی سیما ریکھا تو ابھی کافی دور ہے تب تک میں اپنی بیلگاڑی کو موڈی جی کی بیلگاڑی سے آگے نکال لوں گا اتنا مجھے بھروسہ آ ہے یوگی جی تھوڑے سائیڈ سے ہو جاؤ آپ ساتھ میں پیچھے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو ارے بھائی بھاگوں گا نہیں مجھے بھی تو یہ دیکھنا آئے کس کی بیلگاڑی سیما ریکھا کو میرا مطلب بیننگ پوائنٹ کو پہلے پار کرے گی موڈی جی ایک بات کہوں بیلگاڑی کو تیجی سے بھگاؤ پیچھے پیچھے راہول کے بیل بھی بہت تیجی سے بھاگے چلے آ رہے ہیں نہیں تو آپ پچھلے سال کی طرح ہار جاؤ گے ارے یوگی جی بے پانتو کی بات کرتے ہو اس بار میں ہاتھ آنے والا نہیں ہوں کیونکہ اس بار میں نے اپنے بیلوں کو گوھر چلا کھلایا ہے اور راہول نے اپنے بیلوں کو سوخہ بھوسا کھلایا ہے اس بار میرے بیل بہت تیجی سے بھاگ رہے ہیں اس بار کی بیلگاڑی ریس تو میں ہی جیتوں گا دیکھتے رہو تم کچھ ہی دیر کی بات ہے ارے کیسے ہلکہ ہلکہ بھاگ رہے ہو موتی جی آگے نکل جائیں گے بھاگو میرے سیروں بھاگو تیجی سے بھاگو اگر راہول یہ سیر کہاں یہ تو بیل ہیں ارے یوگی جی آپ بھی بے بھالتو کی گستہ دل پا رہے ہو ایک تو میری بیل گاڑی پیسے ہی پیچھے چل رہی ہے یہ بیل ہے تو کیا ہوا طاقت تو ان میں سیروں کی ہے مجھے لگتا ہے پچھلی بار کی بیل گاڑی کی ریس تو میں جیت گیا تھا لیکن اس بار میں ہر جاؤں گا کیونکہ موتی جی کے بیل اس بار پکڑ میں ہی نہیں آ رہے ہیں اتنی تیجی سے بھاگ رہے ہیں جیت کیا جاؤں گا راہول میں جیتنے والا ہوں پچھلی بار میں تم سے بیل گاڑی کی ریس جیت گیا تھا لیکن اس بار میں نے تیاری بہت ہی اچھی کی تھی اس بار میں نے اپنے بیلوں کو گھڑ اور چنے کے علاوہ کچھ نہیں کھنایا اور بھائی لوگ کو ویڈیو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے ممی جی اتنا باری یہ ڈامر کا ڈرم سر پر رکھ کر کہا لے جا رہی ہو اوپر سے سیکل چلا رہی ہو آپ بھول گیا میرا بیٹے راہول اتنی جلدی بھول گیا کہ اپنے گاؤں کی پورا بالی کچھی سلک اب ڈامر روڈ سے بنائی جا رہی ہے اس کا میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے ایک ڈرم ڈامر کم پڑ گیا تھا تو اسے سہر سے خرید کر لارہی ہوں لیکن سونیا جی جب یہ راہول ہے تو آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہو مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی راہول کے ہوتے ہوئے آپ اتنی جاتا محنت کرتی ہو راہول اس ڈامر کے ڈرم کو اپنے اوپر رکھ اور اس ڈرم کو جہاں پر روڈ بنایا جا رہا ہے وہاں پر دیکھ رہا مہتی جی جی جیدہ باتیں تو ملاو مت پورا دن آپ اسے راہول کو لیے لیے گھومتے رہتے ہو اور میرے سامنے اچھے بننے کی کوسس کر رہے ہو یہ بتاؤ پورا دن آپ اور راہول دونوں لوگ گھومتے رہتے ہو اسی بجے سے راہول کوئی کام نہیں کرتا ہے اب مجھے ہی گھر کا کام کرنا پڑتا ہے اتنی میند کرنا پڑتی ہے اور میرے کام کرنے میں کوئی حرج توڑی ہے یہ دیکھو بہن مائی عبتی جی بھی کار کا ٹائر لے کر کہیں پر جا رہی ہیں یہ بات سونیا جی آپ نے بلکل صحیح گئی یہ موڈی جی راہول کو پورا پورا دن اپنے ساتھ گھوماتے رہتے ہیں اسی لئے راہول کوئی کام نہیں کرتا ہے بھائی سے سونیا جی میں آپ سے ایک بات بوچھوں برا مت ماننا اس ڈامر کے ڈرم میں کتنا بجن ہے اتنے بجن کو آپ سر پر رکھ کر سائیکل چلا کر لے جا رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بتاؤ اس ڈرم میں کتنا بجن ہے ڈامر کے اکلیس اس ڈامر کے ڈرم کو اپنے سر پر رکھ کر سائیکل چلا کر دیکھ پتا چل جائے گا کتنا بجن ہے ارے اس میں بہت بجن ہے بے حساب میند کرنا پڑ رہی ہے لیں سونیا جی ایک بات بتاؤں اتنا میند آپ ہی کر سکتی ہو ہم تو اپنے سر پر اتنا بھاری ڈامر کا ڈرم لے کر اور سائیکل چلا کر تو چل ہی نہیں سکتے کوئی مطلب ہی نہیں ہے بہت میند کرتی ہوں آپ اس بات کی تو میں داد دیتا ہوں اور آپ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں راہل کو اپنے سال لیے پھرتا رہتا ہوں ارے میں راہل سے کہتا ہوں تم اپنا کام کرو لیکن یہ میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے پورا دن میرے ساتھ گھومتا رہتا ہے لیکن موتی جی ایک بات بتاؤں جب آپ گھوم ہوگے تو راہل کیوں نہیں گھومے گا کوئی کام کرنا تو شروع کرو کچھ دل پہلے آپ نے ایک پرچون کی دکان کھولی تھی وہ دکان بھی بند کر دی مہیا مدین جی میں یہ بتاؤں اس دکان کو بند نہیں کرتا تو کیا کرتا سارے کے سارے کام والے میری دکان کو ادھار کھا گئے اور بھائی لوگوں کو میڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکراب کروں